پلیز سبسکرائب آور چینل بھی کاروبار چلے باپ بیٹے سے تم نے آج تک کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے میرا سر اونچا ہو گیا ہو بیٹا وہ یاد کریں میں نے ایک بار آپ کے سر کے نیچے تکیا رکھا تھا سردار نے دریہ میں ڈوپتے ہوئے ایک آدمی کو بچایا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ پھیک دیا کسی نے پوچھا یہ کیا کیا سردار پرانی کہاوت ہے نیکی کر دریہ میں ڈال ایک چھوٹا بچہ تھانے کے سامنے روڈ پر پوٹی کر رہا تھا پولیس نے اسے پکڑ لیا اور اسے جیل لے جانے لگے تو بچہ ہستے ہوئے بولا قانون کے رکھوالوں ثبوت تو اٹھا لو ایک بچہ رو رہا تھا باپ بیٹا کیوں رو رہے ہو بیٹا سو روپے دیں تو بتاؤں گا باپ نے سو روپے دیے بیٹے نے چپ ہو کر کہا میں سو روپے کے لیے ہی رو رہا تھا مرد اگر عورت کے لیے اپنی گردن بھی کٹوالے تو وہ یہ ہی کہے گی صحیح نہیں کٹوائی تھوڑا نیچے سے کٹوانی تھی نا پتھان یار یہ موبائل تو مجھے کنگال کر دے گا دوست وہ کیوں پتھان ہر دوسرے دن لکھا آتا ہے بیٹری لو اب تک بیس بیٹرییں بدل چکا ہوں خاتون کو دکاندر کپڑا دکھا دکھا کے تھک گیا خاتون بھائی کوئی اور دکھاؤ دکاندر باجی اس کے علاوہ تو کفن ہی ہے گا ایک کاکروچ زخمی حالت میں بڑا تھا دوسرا کاکروچ کیا ہوا مار بڑی ہے چپل پڑی پہلا کاکروچ نہیں یار یہ لڑکیں ہمیں دیکھ کر اتنا چلاتی ہیں کہ ہارٹ اٹیک آ گیا ایمیل جتنی مرضی ترقی کر لے خبر پہنچانے کا تیز ترین ذریعہ آج بھی فیمیل ہی ہے ڈاکٹر آپ کے شوہر ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کا خیال لکھیں ٹینشن نہ دیں لڑائی نہ کریں اور ان کی خوب خدمت کریں شوہر کیا کہا ڈاکٹر نے بیوی ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے ماں بچوں سے جو میری بات مانے گا اور میرے حکم کے آگے چون تک نہیں کرے گا اسے میں انام دوں گی بچہ معصومیت سے امی اس طرح تو سارا انام ابو لے جائیں گے شوہر اور بیوی کسی جگہ جا رہے تھے جہاں پیسے کونے میں ڈالنے سے من کی مراد پوری ہو جاتی تھی شوہر نے ایک روپیہ ڈالا اس کے بعد بیوی نے کوشش کی لیکن توازن کھو بیٹھی اور خود کونے میں جا گری یہ دیکھ کر شوہر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور اوپر دیکھ کر کہنے لگا اتنی جلدی بچپن میں ماں باپ دراتے تھے کہ منڈک کو پتھر مارا تو گونگی بیوی ملے گی بہت ڈر لگتا تھا اب سوچتا ہوں کہ پتھر مار ہی دیا ہوتا ٹیچر اگر ملک میں پانی ختم ہو جائے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے شاگر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا دودھ خالص ملنے لگے گا ٹیچر توانائی کسے کہتے ہیں بچہ ٹیچر جس توے پر نائی بیٹا ہو اسے توانائی کہتے ہیں ایک کووہ کار کی ٹکر سے بھی ہوش ہو گیا کار ڈرائور کوے کو اپنے گھر لے گیا اور لوہے کے پنجرے میں بند کر دیا جب کوے کو ہوش آیا تو اپنے گرد لوہے کی سلاخیں دیکھ کر کہنے لگا ہائے اللہ مجھے جیل ہو گئی لگتا ہے ڈرائور مر گیا ایک ننہ بچہ اسکول سے آیا تو اس نے اپنی امی سے کہا امی بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس کی امی نے جلدی سے کھانا اس کے آگے لگا دیا اور کہا ظاہر ہے پیٹ میں کچھ ہوگا نہیں تو درد تو ہوگا ہی شام کو ننہ بچہ ہومور کر رہا تھا اس کا والد گھر میں داخل ہوا اور کہا بیگم میرے سر میں درد ہو رہا ہے ذرا سر دبانا بچے نے کہا ظاہر ہے سر میں کچھ ہوگا نہیں تو درد ہی ہوگا ایک آدمی نے زندگی سے تنگ آ کر کہا کہ ایسی زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے اچانک ایک دم سے موت کا فرشتہ آ گیا اور بولا تیار ہو جاؤ تجھے لینے آیا ہوں آدمی بولا لو جی اب انسان مزاگ بھی نہیں کر سکتا مالکن نوکر سے فرش کی اچھی طرح سے صفائی کر دو پھر چند لمحوں بعد پوچھا فرش کی صفائی کر دی نوکر بولا جی مالکن کر دی فرش کی تمام چیزیں بہت لذیذ شوہر ہماری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا لیکن تم میری امی جیسی روٹیاں نہیں پکاتی بیوی کیونکہ تم ویسا آٹا نہیں گونتے جیسے تمہارے اببہ گونتے تھے استاد مثال سے ثابت کرو کہ گرمیوں میں چیزیں پھیلتی اور سردیوں میں سکرتی ہیں شاگر گرمیوں میں چھٹیاں تین ماہ کی ہوتی ہیں اور سردیوں میں دس دن کی ہوتی ہیں شوہر یہ کیسی دال پکائی ہے نہ نمک نہ مرچ تم نہ سارا دن موبائل میں لگی رہتی ہو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ڈالنا ہے کیا نہیں بیوی پہلے آپ موبائل سائٹ پر رکھ کر کھانا کھائیے کب سے دیکھ رہی ہوں پانی میں ڈبو ڈبو کر روٹی کھا رہے ہیں عید کی آمد آمد تھی جج صاحب نے خوشگوار موڈ میں کیدی سے پوچھا ہاں بھئی کیا الزام ہے تم پر کہہ دی جناب والا میں نے عید کی شاپنگ ذرا جلدی کر لی تھی جج صاحب کتنا عرصہ پہلے کہہ دی جناب والا دکان کھلنے سے دو گھنٹے پہلے سفیان صبح کی نماز کے بعد گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا یا اللہ جہلم کو پاکستان کا دار الخلافہ بنا دے ماں بیٹا تم یہ دعا کیوں مانگ رہے ہو بیٹا میں پرچے میں یہی لکھ کر آیا ہوں دو آدمی ریل میں سفر کر رہے تھے ایک آدمی دوسرے سے بولا آج میں نے ریلوے والوں کو خوب دھوکہ دیا دوسرا آدمی وہ کیسے پہلا آدمی میں نے واپسی کا ٹکٹ لیا مگر میں واپس نہیں جاؤں گا کمپنی کے معاینے کے دوران ڈیریکٹر نے ایک کلرک سے پوچھا آپ کب سے یہاں کام کر رہے ہیں کلرک جب سے آپ کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے وکیل چور سے اب جبکہ میں نے تمہیں بری کروا دیا ہے مجھے یہ تو بتاتے جاؤ کہ تم نے چوری کی تھی یا نہیں چور اور عدالت میں آپ کی بحث سن سن کر مجھے یقین سا ہو گیا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی پلیز سبسکرائب آور چینل پلیز سبسکرائب آور چینل